بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا فرما گئے آخری صورت آخری دور کی صورت لیکن مضمون کیسے مل رہا ہے بالکل فرمایا ڈنکے کی چوٹ پر توحید پہنچاؤ کیا ہوگا دین پھیلے گا کنفیجن دور ہوگا جب آپ خدا کے منکر کو بھی کہتے رہیں گے کہ نہیں جی کوئی بات نہیں آپ بھی ٹھیک راستے پر چل رہے ہو آپ بھی کبھی نہ کبھی جنت میں پہنچ جاؤ گے تو پھر وہ تو اسی غلط فیمی میں مرتے دم تک بچارا رہے گا اس کو صاف کہو یہ جہنم کا راستہ یہ جنت کا راستہ ہے جوک در جوک اللہ کے دین میں لوگ آئیں گے صاف صاف دین کی بات پہنچاؤ اذا جاؤ جب آ جائے گی نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح اور فتح آ جائے گی ورعیت الناس اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو ید خلونا لوگ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجہ فوج در فوج اور نومہ سال اور دسمہ سال فرمایا گیا یہ تھا ہی اسی کام کے لیے کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے تھے ایک قافلہ آ رہا تھا دوسرا جا رہا تھا یہاں تک کہ دسمہ سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے مگر کس طریقے پر کہ تبوک کے میدان سے لے کر یمن کے پہاڑوں تک اور ادھر مدینہ کی آخری سرحد سے لے کر سمندر کے کنارے تک کوئی اللہ کی توحید کو نہ ماننے والا موجود نہیں تھا سب اللہ کی توحید کو ماننے والے فسبح جب یہ منظر آپ دیکھیں تو آپ تسبیح کریں بھی حمد رب کا اپنے رب کی حمد کے ساتھ وہ جو بات ابھی فرمائی تھی سورہ دحا میں سوف یعطیق ربک فترضا تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تُو راضی ہو جائے گا یہ منظر آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے فرمایا جب یہ منظر آپ دیکھ لیں تو آپ سمجھیں کہ جس منصوبے کے لیے آئے تھے وہ منزل سے ہم کنار ہو گیا اب آپ آگے کی تیاری کریں فسبح پاکی بیان کریں بھی حمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ وستغفرہو اور کسرت سے اس سے بخشش مانگیں آپ تو ہی بخشے بخشائے امت کے لیے نمونہ بنیں امت کو پتا چلے کہ آخر میں کس طرح انسان کو دن گزارنے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس سورت کے اترنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم سے آپ کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور آپ ہمہ وقت بس ایک تیاری میں تھے کہ کوئی بڑا لمبا سفر ہیں اور آپ جلدی ہم سے جدا ہونے والے ہیں انہو کان توابا بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ تعالی قرآن کریم ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین